کسی دن یہ بہت سارے ظلم کی داستان ایک ایک کر کے جمع ہو رہی ہے یہ مجھے وہ وقت یاد ہے اب آپ لوگوں نے یہ علم اٹھایا ہے گوونر ہاؤس بھی جانا ہے ہم آپ کے ساتھ ہوں گے وزیر اعلیٰ ہاؤس بھی جائیں گے وہاں بھی دھرنا دیں گے گوونر ہاؤس بھی جائیں گے دھرنا دیں گے ہم وزیر اعلیٰ ہاؤس جائیں گے وہاں بھی دھرنا دیں گے انشاءاللہ اور ایک بہت بڑی تحریک ہے یہی ایکشن کمیٹی ہوتی ہے پری میڈیکل کے بچے جو ڈاکٹر بننے سے جن کو روکا جاتا ہے تو ہم نے بھی ایکشن کمیٹی بنائی تھی اور اس زمانے میں کوٹا سسٹم کے خلاف ایک تحریک قائم ہوئی تھی اے پی اے میسو کے نام سے اور وہ تحریک پر پورے ملک کی میڈل کلاس پڑے لکھے لوگوں کی سلجہوے لوگوں کی اور سیکلر لوگوں کی ایک بہت بڑی تحریک اور سیاسی تحریک قائم ہوئی اگر آپ کو یاد ہے اٹھتر میں ہمیں داخلے میں مشکل ہوئی تھی سیونٹی سیونٹی ایٹ سیونٹی نائن ایک تھی میں ہمارا دور تھا اور ہمیں داخلوں میں مشکل ہوئی تو وہ ایکشن کمیٹیا بنی اور اس ایکشن کمیٹی سے ایک تحریک بنی مجھے لگتا ہے کہ اگر یہ سیاسی خلاج سندھ کے شہروں میں ہے تو میں منیب عبید الرحمان اور ان کے ساتھیوں کی شکل میں مجھے یقین ہے کہ یہ صرف میڈیکل کی عالی تعلیم اور اس کے خلاف ہونے والی سازش اور پاکستان کے خلاف ہونے والی سازش کے خلاف یہ تحریک نہیں بن رہی انشاءاللہ تعالی یہ پاکستان کی تعلیم کے میار کو عالی میار پر لے جانے کے لیے پاکستان کو اس سازش سے بچانے کے لیے اور مجھے یقین ہے کہ جتنے بھی بنیادی اور عوامی مسائل ہیں بسم الکوٹا سسٹم بے روزگاری مہنگائی بجلی تیل گیس آپ کوئی بھی ایسیو لے لیں داخلوں میں مشکلات کالیجز کی کمی تعلیمی ادار اداروں کی کمی انشاءاللہ تعالی یہ تحریک ایک مرتبہ پھر جو سیونٹی سیونٹی ایٹ میں تحریک قائم ہوئی تھی گیارہ جون انیس سو اڈتر کو مجھے یقین ہے کہ یہ ایک اور تحریک قائم قائم ہو رہی ہے جو پاکستان کے میڈل کلاس اور پاکستان کے نوجوانوں کی ایک بڑی امید بن کر سامنے آ رہے ہیں میں آپ کو پیش کی مبارک بات دیتا ہوں آپ کو یہاں پر نہیں رکھنا ہے آپ کو بھی یہ دس پندرہ سال کا سفر طے کرنا ہے عالی تعلیم بھی حاصل کرنی ہے داخلے بھی ملیں گے ان کا باپ بھی آپ کو داخلے دے گا ہم ان کو مجبور کریں گے کہ یہ اپنی پالیسی کو پالیسی کو ریویو کریں نظر سامی کریں اور دوبارہ سے آپ کے ٹیسٹ اور امتحان ہو ایک سلیبس ایک کریکلم اور ایک نساب کے تحت ٹیسٹ ہونا چاہیے درست ایک دن پرچہ ہونا چاہیے سب کا درست ایسا ہے یا نہیں ایک دن پیپر ہو ایک دن ٹیسٹ ہو اور ایک ون نیشن ون ٹیسٹ ہے کہ نہیں ون ایم ڈی کیٹ یہ ٹیسٹ کا نام ایم ڈی کیٹ ہے ٹھیک ہے نا تو ہے سلیبس سے آئے سلیبس سے باہر سے سوال نہ آئے پھر ان کے وائی فائی بن کے کتنی بیٹیوں نے مجھے فون کیا کتنے بچوں نے کتنے ان کے والدین نے مجھے کا فارو بھائی کچھ کریں اور ان کے بچوں کے ایک بیٹی نے دس منٹ میں کوئی اٹھالیس سوال اور بیس منٹ میں چورانوے سوال کر دیئے اور باقی دو گھنٹے چالیس منٹ اس کا وائی فائی بن اب صرف چورانوے سوال کر سکیں کتنے سوال تھے کن بھائی دو سو دس میں سے کتنے کی اس نے چورانوے باقی وائی فائی بن اس کے سوال کے جواب ہی اپلوڈ نہیں ہوئے اب جب وائی فائی بن ہوگا ان سینٹرز بڑھ تو ایک تو چونسٹھ جگہ پہ ٹیسٹ چونسٹھ ڈیفرنٹ ٹیسٹ مختلف سلیبز اور کریکلم یہ نہیں چلے گا دوسرا وائی فائی بن کر دیا گیا تیسرا آٹ اف سلیبز پھر اس کے بعد نوٹ ڈسکلوزنگ دا آنسر کی آنسر کی نہیں بتائی گے بچوں کو اور کریکٹ آپشن کی یہ بھی یہ بھی نہیں بتائی گئی پھر ٹیپس یہ جس فرم کو ٹھیکا دیا گیا اس کا تو سوفٹ فیر ہائی ہیک ہو گیا جب اس کا ٹیپ کا سسٹم ہی ہیک ہو گیا تو وہ جو مراد یافتہ بچے ان کو تو پیپر مل گیا ان سب کو یہ اپنی تیاری کر کے جا رہے ہیں پھر ان سے کامپیٹ کر رہے ہیں جن کو پیپر مل گیا پھر اس کے بعد پچھلے سال پندرہ سو روپے فیس اس بات چھے چھے ہزار نونو ہزار کی فیس یہ ظلم ہے آخر میں کراچی کے اکثر بچوں کا سینٹر سکھر اور ہیدر آباد میں پڑا جس طرح اس سے پہلے ہماری کچھ بیٹیوں کا سینٹر وہ کس چیز کا ٹیسٹ تھا پرائیمری سکول ٹیزر کا ان کا نواب شاہ میں اور ہیدر آباد میں ان کا اور صبح آٹھ وزے پڑچہ شروع ہونا ہے وہ پانچ وزے گھر سے نکلی وہ بیٹی ہیں اور وہاں جا کے پرائیمری سکول کی نوکری کے لیے ہیدر آباد اور نواب اچھا جا رہی ہیں تو یہ ظلم کیوں ہو رہا ہے صبحی حکومت بھی اس میں ملوث ہے اس کا بھی پورا پورا اس میں ہاتھ ہے اور وفاقی حکومت تو ہے ہی اس نے یہ سارا ڈراما رچایا ہوا ہے اس کو کراچی کے عوام کراچی کے طالبات نوجوان اور مجھ سمیت میرے خال میں ساری سیاسی حقائیوں تقریباً اس سے مسترد کرتی ہیں جو حکومت میں بیٹھی ہیں وہ ایام حجرت منائیں اور یہ بچے جب تباہ برباد ہو جائیں تو ایک اور حجرت کی تیاری کریں پھر یہی ہوگا جو آج یہ بلکل اسی طرح ہو رہا ہے جیسے احرام مصر کی بات کریں تو وہاں پر اس زمانے کا آیت کریمہ کا ختم ہو رہا تھا اور یونانی فوجیں جو ہے وہ پچاس کوس دور تھیں اور آیت کریمہ کا ختم ہو رہا تھا کسر مصر میں اور پانچ دن کے بعد وہ فتح ہو گیا ساری چیزیں ریک اپ ہو گئیں آتاکوں میں رکھ بھی گئیں ہسٹری میں چلی گئیں تو میرے خیال میں ہم بھی جب پانی کا مسئلہ ہے نکاسی آپ کا مسئلہ ہے بے روزگاری کا مسئلہ ہے غیر آئینی کوٹا سسٹم کا مسئلہ ہے تو ایک نعرہ صوبے کا لگا دیا اور پھر ایامِ حجرت منانے چلے گئے یہ ایامِ حجرت سے کتنی موٹیویشن ہوئی بھائی آپ کو تو نکلنا سڑکوں پہ آپ کو اپنی وفاقی حکومت کے خلاف آپ کو انہیں یہ کہنا ہے کہ اگر ہمارے میڈیکل کے بچوں کو دعو میڈیکل کالج اور سن میڈیکل کالج میں داخلہ نہیں ملتا تو پھر ہمارا وفاقی حکومت میں رہنا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے ان کے مو پر مارے وزارتے ہیں اور حکومت کو خیر بات کہہ کے باہر آئے ہیں یہ وقت ہے یہ ایامِ حجرت منانے کا نہیں ہے اور دوسری طرف آج بندل آئی لینڈ کا کہہ رہے ہیں کہ یہاں سرمایہ کاری ہوگی تو بھائی بندل آئی لینڈ میں تو سرمایہ کاری جب ہوگی جب ہمارے بچوں کے بندل بنا بنا کے آپ نے انہیں فارد کر دیا تھلے لگا دیا آپ نے انہیں ان کی میرٹ کا خطل کر دیا تو بندل تو ان کا بنا ہے بھائی یہ کون سا بندل آئی لینڈ کی آپ بات کر رہے ہیں یہ میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ یہ وہ بے حصی ہے جو قوم کو تباہ کر رہی ہے ہوش کے ناخن لینے ہوں گے لاوہ پک رہا ہے اور اگر کس مرتبہ کراچی میں یہ لاوہ پھٹا اور یہ تحریک شولہ جوالہ بنی اور اس نے پھر کسی حکمران کو اور حکومت کے اہلکار کو نہیں چھوڑنا ساری محلاتی سازشیں دھری کی دھری رہ جائیں گی ساری حکمرانی اور حکومت کے مزے دھرے کے دھرے رہ جائیں گے پوری کراچی کی عوام اور کراچی کے نوجوان ان بچوں کے ساتھ نکلیں گا ہم ایسی تحریک ٹائم کریں گے ہماری بہنیں بیٹیاں ہمارے بیٹے ہمارے بھائی سب نکلیں گے اور ان کے ساتھ ہوں گے پی ایم سی اس سے پہلے کہ لوگوں کا لاوہ پھٹے یہ تحریک وزیر آلہ آوز گورنر آوز جائے سڑکوں پر جا کے دھرنا دے میں یہ انتباہ کرتا ہوں وارننگ دیتا ہوں کہ ہوش کے نہ کھن لیں اور پی ایم سی کی پالیسی کو ریویو کر کے ایک نیشن ہے تو ایک ٹیسٹ ہوگا ایک سیلیبس ہوگا سیلیبس میں سے سوالات آئیں گے وائی فائی قائم رہے گا جس فرم کو دے وہ ہیک نہیں ہوگی جو آپشن کی اور جو آنسر کی ہے وہ صحیح صحیح بچوں کو فرام کی جائے گی اور انہیں اپنی صلاحیتوں کے ازار کا موقع دیا جائے گا ورنہ یہ صرف ڈاکٹر بننے سے نہیں روکا جارہا ہمارے بچوں کو آلہ تعلیم سے روکا جارہا ہے تعلیم کے خلاف سازش ہے آلہ تعلیم کے خلاف سازش ہے یہ ملک کے خلاف سازش ہے پہلے پہلے دیکھیں الیکشن چوری ہوتے تھے اب ایم ڈی کیٹ کے اقزام چوری ہوئے یہ چوری ہوئے ہیں الیکشن چوری ہوتے تھے اب ہماری یہ ایم ڈی کیٹ کے اقزام چوری ہوئے ہیں جہاں پاکستان میں 40% نوجوانوں کے پاس انٹرنیٹ کی سہولت نہیں وہاں پہلے اس شعبے کو آگے بڑھائیں پھر آن لائن پیپر کریں یہ بھی ایک ہمارے نظام کے لئے بڑا سوال اب آتا ہوں ایک اور موضوع پر اگر آپ کی اجازت ہو آپ کا موضوع ڈائیلیوٹ نہیں ہوگا آپ کا موضوع اہم ہے لیکن یہ بڑا اہم موضوع ہے وہ سیبا یا کنوں نے ٹیسٹ لیا تھا یہ پرائیمری پہلی جماعت سے پانچویں جماعت اور چھٹی سے آٹھویں جماعت کے لئے ٹیچرز کی سیلیکشن ہونی تھی اور اس کے ٹیسٹ لیے اس میں کتنے لوگ اپیر ہوئے تھے ایک لاکھ ستر اٹھاتر چودہ ہزار ویکنسیاں تھی ایک لاکھ ستر ہزار کے قریب بیٹیاں اور بیٹے اپیر ہوئے ٹیچرز کی نوکری کے لئے اور اس میں بھی جو حالت ہے ان کے ٹیسٹ کا آپ کو معلوم ہے محکمہ تعلیم نے پہلی لسٹ شایع کی ہے پہلی لسٹ ہے پچاس بچوں کی ویب سائٹ پر ہے یہ میں نے ڈاؤن لوگ کی اور اس پچاس لسٹ ٹاپ ففتی ان پی ایسٹی ٹیسٹ بائیس ستمبر دوہزار اکیسٹ پہلی بات تو اس میں پاس ہونے والے جو ٹیچرز ہیں جو جنہوں نے اپلائی کیا درخواست کنندہ اپلیکنٹس ان کی تعداد ایک فیصد ہے یہ میار ہے سن کا پی ایسٹی کی نوکری کے لئے اور لوور سیکنڈری کی نوکری کے لئے جو اپلیکنٹس آئی کے ریزر کتا ہے ایک پرسنٹ اب ایک پرسنٹ ریزر دیوی ٹاپ کنوں نے کیا ہے پچاس بچے ایلی لسٹ آویزہ کی ہے سعید غنی صاحب محکمہ تعلیم وزیر تعلیم اب مثلا نام پڑھتا ہوں مجھے بتا دیجے کہ یہ میرٹ اور پھر آدم جی کی میرٹ پھر ڈی جے کی میرٹ پھر دیلی کالج کی میرٹ اور کراچی کے تعلیم اداروں کی میرٹ کہاں گئے ایک لڑکی یا لڑکا کراچی کا نہیں ہے جو ٹاپ پچاس میں آ رہا ہوں اب میں نام پڑھ کے سنا دوں علی احمد دل تیرانوے مہر زاہد ناری جو کنڈیارو شفیق آرائی حیدر آباد سائمہ قائم خانی حیدر آباد شہزادی لگاری دادو آیاز میمن بدین شانواز بہوت دادو پرکاش میگوا ٹھٹا اچھار حجانو حیدر آباد زہیب خالد ٹنڈو آدم اللہ دینو جڑوار دھابے جی عریبہ حیدر نصر پور وحید اللہ میرپور خاص علی معاویہ حیدر آباد عبدالشکور جاکرو حیدر آباد سلیم لطیف مٹھی سعید جبیر دادو مہگ آرہ بینظیر آباد شویب احمد بدین سید زبیر شاہ مورو شاہد سندھ سکر محبت انساری لڑکانہ راہیلا غنی سکر سومار زندپور حیدر آباد اروج فاطمہ کنڈیارو آئیشہ پنو آقل رانو مل دادو ایاز بوہر نیو سہید آباد وکار پسیو تنڈو محمد خان احمد علی تنیو شکارپور خزیفہ جمالی ساکرن نورین ارشت رانی پور بلال علی عباس سولنگی تنڈو محمد خان شگفتہ کمبو سانگر حاجرہ بی بی روڑی رفیق احمد جمالی حیدر آباد آزاد انساری سکر نعیم دل دل کے انشاء تلہا رستمانی جوہی عبدالغفور لند حالہ شاہمیر تنیو جھنڈو مری واحد بخص گڑی خیرو فہیم تالپور بارہ بڑا اسما پریڈوکری رحیمہ جاوید اس کے بعد آیاز احمد بدین دیدار علی کوبو سعید خان نسرت آرائیں پھر اس کے بعد جمیل احمد سکر یہ پچاس بچے اس میں کراچی کا کوئی ایک بچہ نہیں تو یہ اب یا تو چلو بھر پانی ہم سب لیں اور اس میں ڈوب مرنے کی دیاری کریں اگر یہ ایڈوکیشن میں ہمارے بچوں کا حال ہے کہ ہماری بیٹیاں بیٹیاں ہمارے نوجوان نوکریاں حاصل نہیں کر سکتے اسادزہ کی نوکری کی ٹیسٹ میں وہ بیٹھتے ہیں اور ایک بچہ کراچی کا کالی فائی نہیں کرتا ہے یہ حال ہے تو یہ تو پھر بہت ہی سنجیدہ اور بہت ہی تکلیف دے صورتحال ہے اس سے باہر نکالنا ہوگا ہمیں اپنے آپ کو بھی اور جنہوں نے ہمیں اس حال پہ پہنچایا اور ایک ید جہتی اور اتحاد جو اس وقت وقتی ہے اب یہ بچے تو اسے وہ اپنا مخدمہ لڑ رہے ہیں اب یہ کہاں جائیں گے جو یہ اپلیکنٹس تھے جو درخواست کننگا اب ہم جو سندھی بیٹیاں سندھی بہنیں میرے بھائی جو سیلیکٹ میں مجھے ان سے کوئی بغز نہیں انہیں بے شک چودہ ہزار میں سے پچاس نہیں پانس سو روکریوں نے دے دے لیکن پھر کراچی کی میریٹ کہاں پر ہے مجھے یہ میرا سوال ہے مجھے اس کا جواب چاہیے تو ہماری کسی بات کو تاثب کی اینک سے نہ دیکھا جائے ہماری بات کو اس اینک سے دیکھا جائے کہ شاید ہم نفرت اور تاثب کی پولیسی کا مسلسل شکار ہو رہے ہیں ہم مارجنلائز ہو رہے ہیں ہم دیوار سے لگائے جا رہے ہیں ہمیں دیوار سے لگانا کیا اب تو ہمیں دیوار میں چنوایا جا رہا ہے یہ حکمرہ اکبر کی طرح مغل بادشاہ ہمیں انار کلی سمجھ کے مہاجروں کو مظلوموں کو سن کے شہر میں رہنے والوں کو انار کلی کی طرح دیوار میں چنوا رہے ہیں یہ حالت ہے حالت ازار ہے ہماری میریٹ کہاں ہے کلاش گمشدہ میں پہلے ہماری آدھی آبادی غائب کی گئی وہ ایک الگ ظلم تھا تین کروڑ بریس لاک کی آبادی کو ایک کروڑ ساٹھ لاک کی آبادی تو آدم جی کے بچے سڑکوں پر نہیں نکلے یہ پڑھ رہے تھے کہ ان کا داخلہ ہو جائے گا میڈیکل میں اب یہ سڑکوں پر آئے تو ہمیں الگ الگ کر کے ڈیوائیڈن رول الگ الگ الجنوں میں الجا کے پھنسا کے بڑی خوبصورتی کے ساتھ ہمارے شہروں اور کراچی کو اپنی کالونی بنایا جا رہا ہے یہاں اسلام آباد کے حکمرانوں اور سندھ کے وڈیروں کی اسے کالونی بنایا جا رہا ہے قبضہ کیا جا رہا ہے ہمارے کاروبار پہ روزگار پہ ہماری تجارت پہ ہمارے تعلیم پہ ہمارے علم اور ہنر پہ قبضہ کیا جا رہا ہے ہم اس کی اجازت نہیں دیں گے میں نے یہ ایک بڑا مقدمہ بھی یہ رکھ دیا لیکن یہ ایک ٹپ آف ڈی آئیس برگ ہے یہ صرف ایک علامت ہے ہمارے علمیے کی ہمارے ڈائلما کی ہماری اور ڈیل کی یہ ایک مثال ہے جو آدم جی کے بچوں اور کراچی کے کالج کے بچوں کے ساتھ ہوا ہے اور جو پیچر بننے کے خواہش مند نوجوانوں کے ساتھ جو سلوک ہوا ہے کہ پچاس ٹاپ کرنے والوں میں کوئی ایک بچہ بھی کراچی کے نہیں اور یہ بیٹھے ہوئے ہیں امتیاز کچھی یہ اس علاقے سے جو زلفقار علی بھٹو شہید دو مرتبائیں کے گھر آ چکے ہیں یہ پیپلز پارٹی کا ڈائی ہارڈ ان کا گھرانہ بر کرتا ہے یہ پیپلز پارٹی کی بھی چیرمین رہا ہے ایک پیپلز پارٹی بھدین کی بھی چیرمین رہا ہے اور سسٹی نائٹ سے بھٹو صاحب کے ساتھ تھے جب موبش آسل کی گھر میں پارٹی بنی تو یہ اس وقت سے ساتھ تھے ان کی بیٹی نے بھی اپلائی کیا تھا اس تیچر شپ دو لوور میں بھی رہا ہے تو پچاس میں ان کی بیٹی کیا کراچی کے کسی بیٹی بیٹے کا نام ہی نہیں ہے یہ حالت اظہار ہے تو جہاں میں جھنجوڑ رہا ہوں مظلوموں کو مہاجروں کو دیگر مظلوم قومیتوں کو جو میرے طلبات کوئی زبان بولتے ہیں میں نہیں کہہ رہا کہ اس میں صرف مہاجروں کے ساتھ ہوا ہے لیکن اکثریت جب کراچی میں پھر ان کی ہوگی تو ان کے ساتھ تو ان کے پاس تو ان کی پارٹی ایک تھی پاکستان میں حجرت کے بعد کیا ملا ہوئی کیا ملا لے دے کے ایک تحریک ایک جدو جہد ایک پارٹی تھی ایم کیف اسے بھی تقسیم در تقسیم اس کا بھی شرازہ بھی پھیل دیا اور اس پر شادیانیں بجائی جا رہے ہیں اس پر جو ہے وہ خوشیاں منائی جا رہی ہیں لیکن میں متنبع کرتا ہوں کہ ہم جنونی لوگ ہیں چریے ہم چریے اور جس دن ہمارا سرکٹ گھوم گیا ہمارا دماغ گھوما جس دن تو ہم صرف زبان سے کسی کو برا نہیں کہیں گے ہم پھر اپنا حق لینا جانتے ہیں اور چھیننا پڑا تو چھینیں گے بھی ہم پھر کسی انتہا تک جانا پڑا تو جائیں گے بھی ہم ہم اب اس کی تیاری کر رہے ہیں کالین کے دروازے بند نوکریوں کے بند کاروبار کے بند لوگ ڈاؤن کی آڑ میں کیا نہیں ہوا تو یہ سارا ہمارا ایک بھرپور مخدمہ ہے خوش کے ناخل لے حکمرہ حکومت کے اہلکار پالیسیوں کو صحیح کریں اپنے قبلے درست کریں اور اب ہمارے بچوں ہمارے ساتھ جو ہونا تا ہو گیا ہمارے بچوں کے ساتھ اب یہ نہیں ہونا چاہیے میں صرف وارننگ دیتا ہوں کہ کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا ارے تمہارا صرف وقت آیا ہے پی ایم سی کا صرف وقت آیا ہے طالب علموں کا دور آئے گا اور یہ ڈاکٹر بنیں گے اور دعا بھی ہے اور ہم ان کے ساتھ کھڑیں انشاءاللہ کوئی سوال ہو تو کر لیے کوئی ہے سوال کسی کے میں یہ کر لیتا ہے یا میں عجرت کی حوالے سے آپ کی شرکت وہاں نظر نہیں آئی مطلب آپ مہادی نظر سے پیچھے اڑھ گئے یا ان کی وجہ سے نہیں آیا میں اصل میں ایک اور ہجرت کو روکنے کے لیے وانیں گیا کہ اس وقت ہجرت کی تھی اب ہم کتنی ہجرت کریں گے اب ہمیں ہجرت نہیں کرنی واہ یہی رہنا ہے اسی کو اپنا مسکن بنانا یہی ہمارا گار ہے یہی ہمارا ملک ہے ہمارے آباؤ اجداد نے اس کے لیے سب زیادہ قربانی دی اگر ایام اجرت بنانے تو آئے وزیراعالہ اس پر جاتے ہیں آرٹیکل 140 کے اختیارات جو وسیم اختر میر کو نہیں ملے تو آئینہ میر کو دلاتے ہیں خالد مقبول لیڈنے میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں گا ایام اجرت بنانے سے یہ حقوق نہیں ملیں گے پیسٹھ کروڑ کیلن یومیا اضافی پانی کا منصوبہ تیرہ سالوں سے نواب شاہ لڑکانہ کے وڈیروں نے ردی کی ٹوکری میں ڈالا ہوا ہے 35 ارب خرچ ہو گئے پھر بھی ایک لائن نہیں ڈلی آئین اس کے لئے چلتے ہیں وزیراعالہ ہاؤس میں ساتھ ہوں گورنر ہاؤس چلتے ہیں میں ساتھ ہوں آئین ایام اجرت ایک اور ہجرت کو روکنے کے لئے ہم وزیراعالہ ہاؤس کے سامنے دھرنا دے گے ہم گورنر ہاؤس کے سامنے دھرنا دے گے اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں آئین میں دعوت دیتا ہوں بہت آئین ساتھ آجے ہیں بھائی جو سر ہیں یہ وہ کوچنگ اچھا دیکھیں پھر یہ بھی لازمی کوچنگ سینٹر جو ہیں بے این والے دوسرے انہوں نے بھی بچوں کو پڑھایا وہ بھی شہدر احران ہے بھلا ایک سیزنے دے دیں سیزنے دے دیں سیزنے دیں